وادیہ بالاکوٹ سے آگے اٹھارہ کلومیٹر بلندی پر باکے یہ ہنگرائی کا گاؤں ہے میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میرا عبائی تعلق بھی اسی شہدہ کی سرزمین سے ہے اونچے سر سبز پہاڑوں اور اچھلتے گوتے شفاف پانیوں کے سنگم میں بالاکوٹ کا یہ تاریخی شہر آباد ہے یہ شہر دریائے کنہار کے دونوں اطراف پر آباد ہے کنہار دو لفظوں کا مجموعہ ہے پہاڑ اور نہار مطلب نہریں اس دریائے میں بلکھاتے پہاڑوں سے بہت سی چھوٹی چھوٹی نہریں ملتی ہیں اس لیے اسے دریائے کنہار کہا جاتا ہے یہ دریائے بابو سرٹاپ سے بلکھاتا ہوا شروع ہوتا ہے اور دریائے جہلم میں جا ملتا ہے جس سے پوری وادی کی خوبصورتی وابستہ ہے اس سرزمین پر سکھوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے سیدہ حمد شہید شاہ اسمائل شہید اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی تھی سید الرحمان سعید نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے یہ بالا کوٹ کی نگری شہیدوں کی نشانی ہے بیان کرتی وفائے دین و ملت کی کہانی ہے اسی دھرتی پہ گونجی تھی صدائے حق نما یارو اسی خطے سے وابستہ فلک کی ترجمانی ہے یہ خوبصورت نظارے جنت نظیر وادی بالا کوٹ کے گاؤں ہنگرائی روڈ کے ہیں میرے والد اگرامی سید محمد حسین شاہ صاحب جو اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے جن کا بچپن اور جوانی ان علاقوں میں گزری ہے آئیے سنتے ہیں وہ ان علاقوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اٹکی کے مقام پہ ہیں یہ سامنے کون سا گاؤں ہے یہ نیچے گھرم ہے یہ اس کا نام ہے ترلی پہ رہے ہیں یہ نیچے ترلی پہ رہے ہیں اور آن یاد آئے کی ترلی پہ رہے ہیں وہ سامنے کا غان ران کا روڈ جا رہے ہیں یہ مکڑے کی پاڑیوں پہ اس وقت برف باری سکت بڑی اچھی اور ٹھنڈی آواز چل رہی ہے اور وہ کھوڑی کا میدان ہے وہ سامنے کھوڑی کا میدان ہے وہ سامنے جی بلکل ہے چامرے سے بلکل قریب ہے چامرے کی گھری کے ساتھ اس کے ساتھ وہ جو ساتھ ہے نا وہ چھوڑی گھلی ہے وہ چھوڑی گھلی کے ساتھ چھوڑی گھلی ہے اچھا یہاں سے آگے سڑک بلندیوں کا سفر شروع کرتی ہے اگرچہ بالا کوٹ کے چاروں اطراف میں بے شمار چھوٹے بڑے گاؤں ہیں لیکن پختہ روڈ صرف انگرائی گاؤں کو ہی جاتا ہے اس کے باوجود کسی بھی ڈرائیور کے لیے غلطی کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہم اس روڈ کے مختلف مقامات پر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہاں رات کا منظر بھی اپنی مثال آپ ہے جدید طرز کے مقامات میں جب رات کو روشنیاں پھوٹتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف جگنوں اتر آئے ہوں اور تانوں بھرا اسمان زمین کے بوسے لے رہا ہو ہنگرائی کی صبح کے تو کیا کہنے مرغوں کا پر پھڑ پھڑا کر ازانے دینا پرندوں کا چہچہانا اور شبنم میں بھیگے سبزے کا دیدار ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے سورج کی کرنے پتوں کی سرسراہت بادلوں کا ترنگ اور اسمان کی وسطیں سب کے سب کھلے کھلے روشن اور دھلے دھلے نظر آتے ہیں بس جہاں بھی نظر اٹھ جائے قدرت کی حسین اور دلکش نظاروں کی بہاریں ملتی ہیں ہنگرائی کے لوگ سادہ اور مہمان نواز ہیں مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ان کی طبیعت کا خاصہ ہے سب کے ساتھ محبت اور خلوط سے ملتے ہیں ہنگرائی کی وادی چانوں جانب سے شیشم چنار سنوبر بلوت دیودار اور اخروٹ کے درختوں سے گھری ہوئی ہے یہاں گندم مکعی اور سرسوں کے علاوہ گھرلوی استعمال کے لیے سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں سیب خوبانی اور علو بخارے کے درخت بھی جا بجا ملتے ہیں ہنگرائی سے سچا ندی ہم نے ہائیکنگ کر کے جانے کا پروگرام بنایا یہ تقریباً پائن سے چھ گھنٹے کی ٹف ہائیکنگ ہے ہمارے چجازاد بھائی حنیف شاہ جو ایک عرصہ سے ان علاقوں میں آباد ہیں وہ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے انہیں ان علاقوں کے تمام پرپیچ راستوں کی خبر ہے وہ سفر کے دوران ہمیں آس پاس کے بارے میں اہم معلومات دیتے رہے اور یوں ہمارا یہ طویل سفر گپ شپ لگاتے ہوئے مزید خوشگوار ہو گیا یہ اگر ساتھ نہ ہوتے تو شاید ہم جنگل کی بھول بلئیوں میں کہیں گم ہو جاتے ہم انگرائی سے سچنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ رستہ کھڑا سا کٹھن ضرور ہے لیکن انشاءاللہ پہن جائیں گے اس وقت ہم یہ گاڑیوں کا کٹھا ہے اور اس کو کراس کریں گے آگے پھر گرام والے کٹھن سے آگے مارے دوسری کو دے گی کیاری اور موری پہ سٹاپ کرنے کے بعد اب ہم چامرے کی طرف جا رہے ہیں یہ موری پہ ہمارا دوسرا سٹاپ تھا تو اب ہم آگے بڑھ گئیں یہ جنگل گھنا جنگل چاروں طرف انچے انچے کھڑا ورد رہت اور چھاؤں چھنڈی ہوا بسورت موسم تقریباً دو گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد جھامرا کے مقام پر ہمیں ایک اکلوتا گھر نظر آیا یہ گھر ایک 80 سال ابزورگ گھاشم کاکا کا ہے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ عمر کے اس حصے میں یہاں رہنا انہیں مشکل نہیں لگتا تو ان کا کہنا تھا جب ہم نے حاشم کاکا سے راستے کی رہنمائی لینا چاہی تو ان کی مہمان وازی کا عالم دیکھئے کہ ہمارے روکنے کے باوجود تقریباً ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ چل کر جھامرا گلی تک آئے اور یہاں سے ہمیں درست سمت کی جانب رہنمائی کی جامرا گلی سے کھوڑی کا میدان مگرہ کا میدان مکڑا پہاڑی وزیلہ مانسیرہ کی بلند ترین برف پوش پہاڑی موسیٰ کا مسلح صاف دکھائی دیتی ہیں یہاں سے موسیٰ کا مسلح تک جانے کے لیے پیدل راستے بھی موجود ہیں لیکن ہماری منزل ہمارے ننیال کا گاؤں سچا نتی دی جھامرا گلی سے نیچے گھنے جنگل میں مسلسل دو گھنٹے کی اترائی کے بعد یہ ہاری والا کا مقام ہے یہاں سے سچا ندی بلکل صاف دکھائی دیتی ہے بلندو بالا پہاڑ پہاڑوں پر تیرتے بادل ندی کا تھاٹھیں مارتا پانی گنگناتے چشمیں اور خوبصورت پھولوں نے ہمیں اپنے سہر میں جکڑ لیا تھا سچا ندی اب ہم سے مزید ایک گھنٹے کی مصافت پر تھی یاد رکھیں جب بھی کوئی لوکل آپ کو ٹریکنگ کا ٹائم بتائے تو ہمیشہ اسے ٹو سے ملٹیپلائے کر لیں کیونکہ ان کے لیے یہ نارمل چلنا ہوتا ہے جبکہ ہم شہر میں رہنے والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کو تقریباً پندرہ برس بیٹ گئے جب ہم آخری بار یہاں آئے تھے اب پھر سے یہاں زندگی روان دماغ ہے اگرچہ زلزلے کے بعد ہمارے بہت سے گھرانے یہاں سے مانسہرہ شہر میں مستقل طور پر شفٹ ہو چکے ہیں لیکن اب بھی یہاں ہمارے ایک مامو ہماری والدہ کے چچا اور خالہ یہیں آباد ہیں جب ہم نے بتایا کہ ہم انگرائی سے پیدل چل کر یہاں تک آئے ہیں تو سب بہت حیران ہوئے کہ جو رستہ آپ جیپ کے ذریعے ڈیڑھ گھنٹے میں تے کر سکتے تھے وہ چھے گھنٹے دشوار گزار پیدل چل کر کیوں تے کیا تو ہم نے کہا ہم جھرنوں کے ترنم کو محسوس کرنا چاہتے تھے ہواوں کی دھنوں کو سننا چاہتے تھے اور ماضی کے دریچوں سے اپنے بچپن میں چھانکنا چاہتے تھے جب ہم سکول کے دنوں میں گرمیوں کی چھوٹیاں بیتانے اکثر یہاں آیا کرتے تھے تو وہ نانی اممہ کا پیار ندی میں نہانا اور خروٹ کے درخت تلے دیر تک کھیلتے رہنا سب کچھ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا یادوں کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم ندی کے کنارے جا پہنچے ندی کے تھنڈے میٹھے پانی سے ہاتھ مو دھویا اور دیر تک ندی کی روانی میں گم رہے چاروں اطراف سے فلک بوس پہاڑوں میں گھری سچا ندی کی یہ وادی قدرت کا ایک حسین شہکار ہے قدرت کی یہ نظارے آپ کی آنکھوں دل و دماغ یہاں تک کہ روح کو بھی ترو تازہ کر دیتے ہیں یہاں پہنچ کر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کسی جادوی دنیا کی سیر کر رہے ہیں خالص خوراک کھیتوں میں محنت و مشکت کرتے انسان اور سچا جذبہ اس علاقے کی پہچان ہے یہاں کے لوگ بھی مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں ایک یادگار دن یہاں گزارا اور طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اگلے دن سچا ندی سے ہاڑی والا تک پھر ایک گھنٹے کی ہائیکنگ تھی ہاڑی والا سے ایک روڈ انگرائی کی طرف جاتا ہے ہاڑی والا سے واپس انگرائی کی طرف جانے کے لیے ہم جیپ پر سوار ہو گئے یہاں سے جیپ کا سفر ایک کڑا امتحان ہوتا ہے ایک طرف فلک بوس پہاڑ اور دوسری جانب سینکڑوں فوٹ گہری کھائیاں ایک طرف دنیا کے انتہائی خوبصورت مناظر پر نگاہیں اور دوسری جانب جیپ کے ٹائروں سے لمحہ بلمحہ پسلتی ناہموار اور کچھی سڑک یہ سڑکیں اگرچہ خطرناک ضرور ہیں لیکن یہاں کے باسیوں کے لیے زندگی کی علامت بھی ہیں ڈیڑھ گھنٹہ کی مسافت کے بعد ہم انگرائی پہنچ گئے ایک دو دن وہاں مزید قیام کیا اور پھر واپس اسلام آباد کا رخ کیا ہنگرائی کا حسن اور اس کی دلکشی آپ کو بار بار وہاں جانے پر اکساتی رہتی ہے اور قدرت کے دل فریب رنگ آپ کو دعوت نظارہ دیتے رہتے ہیں آپ کو دعوت نظارہ دیتے ہیں